موسیقی 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 اس کیا نہیں چلے گا نہیں چلے گا ناسی نہیں چلے گا نہیں چلے گا اپ بی ایو نہیں چلے گا دیکھیں اس تندیج تو یہاں پر میں نرسی اور سی سی آنے کے اگنس آیا ہوں ان کے پردرشن میں یہ جو ہے ان کے بیوڈ میں ہوں کیونکہ یہ غلط ہے ہمارے دیش میں جو یہ نرسی لگا رہے ہیں آپ اسم میں دیکھ لوگ کتنا سکسسفول ہے میں نے دیکھا کہ آرمی کے جو لوگ ان کے نام نہیں ہیں ناسی میں اگر آپ کو سرنارکی اور انفیلٹویٹر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک سو پتیس کرو کو لائن میں لگانے کی جوت نہیں آپ کے پاس سرکار ہو آپ کے پاس چمتہ ہے تیکنولوجی آپ فائنڈ کرو آپ ایک سو پتیس کرو سی یہ نہیں کہو گے آپ اپنی ناغرکتہ ثابت کرو مجھ سے کوئی پوچھا آپ بھارت کے ناغرک ہو یا نہیں ہو ڈاکمنٹ دکھاؤ یہ تو میرے لئے بہت سرم مجھے میرے دیت میں مجھ سے ناغرکتہ مانگیں جائے گی سی اے میں یہ بولنا ہوں کہ سی اے اور این آر سی سی اے این آر سی جو یہ وائلیٹ کرتا ہے پہلی بات یہ ہے جو سی اے اے لائے گیا ہے جب پہلے سے ایک سیڈیزنشپ ایک موجود ملک میں موجود تھا نیا سیڈیزنشپ ایک لانے کے دورت کیا پڑی ان کو اور اس کے اندر یوں نے کہا کہ جو پرتاریت لوگ ہوں گے جو آپ پرس لوگ ہوں گے بھگنار دیش افغانستان اور پاکستان ہندو سکھ عیسائی کرشن پارسی ان کو یہ ناغرکتہ دیں گے میرا ایک آنہ ہے کہ بدھری سکتہ سبت میں ہے تو چائنہ سے ڈرکے کیا یہ اور یہ تمیل جو شریلنکا سائے ہوا تمیل جو تیس لاکھے قریب تمیلانڈو میں ان کے ساتھ کیا ہوگا مطلب یہ ہے کہ یہ بل جو ہے ریلیجیس بیس پر ڈیوائیٹ کرتا ہے کنٹیچوشن کا بیسک فریم ورک ہے اس کو وائیلیٹ کرتا ہے آرٹیکل فورٹین آرٹیکل فورٹین کہتا ہے کسی سکرنشپ دی جائے گی اس میں نہ کوئی کاسٹ ہوگا نہ کوئی ریلیجن ہوگا نہ کوئی جنڈر ہوگا تمجھا آرٹیکل فورٹین کہتا ہے اور ہمارا فنڈل بینٹر ایکس کرتا ہے کہ ہر آدمی کو یہاں پہ ایکویلیٹی ہے سپیچ لیبرٹی آف ریلیجن سپیچ ایکسپریشن ان چیزوں کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے انرسی کو آپ لے لیجئے انرسی تھی مسلمانوں کے لئے نہیں انرسی ان سبھی لوگوں کے لئے جو غریب لوگ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بنچت کلاس جو یہاں پہ جہاں پہ جو جو اسٹی ہے اسٹی ہے جو مسلم ہیں جو غریب لوگوں کے لئے یہ انرسی ہے اس انرسی سے اسے مسلمانوں کو گھاٹا نہیں ہوگا اس انرسی سے ان لوگوں کو بھی گھاٹا ہوگا جن لوگ سرکار ایک cut of date تیک کرے گی اور اس cut of date کا جو ہے وہ document نہیں دے پائیں گے تو ان کا بھی انرسی سے گھاٹا ہوگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کا پرائم منسٹر جو اپنی گریجوشن کی دگری نہیں دکھا سکتا وہ لوگوں سے document مانگتا ہے جس ملک میں آگ لگتی ہے جس ملک میں اپان آتا ہے جس ملک میں سیلاب آتا ہے جہاں کے 70% لوگ illiterate ہیں ان سے document مانگتا ہے دوسری بات یہاں ہمارے پاس بہت 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 علمیاں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا home minister ایسا آدمی ہے جو تڑی پار رہ چکا جو گنڈا ہو موالی ہو گنڈے موالی ہمارے home minister ہیں گنڈے موالی ہمارے prime minister ہیں ایسے لوگ جو پرائم منسٹر رہیں گے تو ملک ٹھوٹے گائی ہم یہاں پہ ملک کو یونائٹ کرنے کے لئے سیکٹرین وار کی طرف کنٹری جانے کی ان کو شکیتی سیکٹرین وار سے ملک کو بچانے کے لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم ملک کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ رسل بھگواداری جو لوگ ہیں ان کو بھگانا چاہتے ہیں میں میڈیکل اسٹوینڈ ہوں جامی آمدر سے آیا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس بل کے وجہ سے یا پھر جس قانون کے وجہ سے اگر عام نگر پریشان ہو رہا ہو تو ایسے بلکل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی دیکھا جائے جہاں بھی پروٹسٹ ہو رہا پروٹسٹ تو اسٹوڈینڈ کا حق ہے اسٹوڈینڈ کو مارا جا رہا ہے جامعہ میں مارا گیا ایمیو میں گسک مارا گیا تو پروٹسٹ کرنے والوں کو ہی مارا جا رہا ہے کیونکہ اسٹوڈینڈ سمجھدار ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی مسلم سٹوڈینڈ پروٹسٹ کر رہے ہیں چاہے مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو ہیسائی ہو سارے سٹوڈینڈ پروٹسٹ کر رہے ہیں لگ بک پچاس یونیورسٹی کے سٹوڈینڈ روڈ پہ ہیں اور صرف یہ نہیں کہ سارے ناغرک ہیں کل دیکھا گیا کہ جامعہ میں جامعہ میں اسلامیہ میں جتنے بھی ڈوکٹرز ہیں سارے پروٹسٹ کر رہے تھے اس سے پہلے وکیل سارے کر رہے تھے ایسا تو نہیں کہ سارے الیٹریٹر لوگ ہیں سب پڑے لکھے لوگ ہیں اینار سی اور تی اے کو سمجھے ہیں اس کے بعد یہ اس کے مخالف میں ادھرے ہیں اس لئے میں چاہوں گا اس سے پہلے دیکھا جائے کہ ابھی لگ بک 35 سے 40 موت ہو چکے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے یہ سی اے بل کے وجہ سے آیا ہے تو ایسے بل کی کیا ضرورت ہے جس میں عام ناغرک پریشان ہو رہے ہو تو ہمیں چاہیے کہ ایسے بل چاہے ہو پر اسرائز کر کے ہو یہ جو بن چکا ہے یہ ہمارے دیش کے قانون کے خلاف ہے دیش کے قانون میں لکھا ہے انڈیا is a circular country یہ ایک ویلیٹی کے خلاف ہے جب ہمارا دیش آزاد ہوا اس کے پاس ایک قانون لکھا گیا اس کے پاس یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک سرکولر کانٹری ہے اور اس میں سب دیش پاسی رہیں گے تو کیوں اب یہ نرسی اور سی اے لاغوں پر کے ہمارے دیش کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں جبکہ آم چندہ نہیں چاہتی یہ سب کیونکہ ہم نے شروع سے ساتھ میں رہنا ہی سیکھا ہندو مسلم سے کسائی ہم نے ساتھ میں رہنا سیکھا ہے ساتھ میں ہم پلے بڑھے ہیں تو اب ہمیں ڈیوائٹ کیوں پرا جا رہا ہے اور این آرسی کا مطلب کیا ہے مطلب آپ بہار سے دیشوں کو لے کر آوگے جو یہاں کے نہیں ہیں اور یہاں کے لوگوں کو بہار نکار ہوگے یہ کیا ہے یہ ہمارے قانون کے دھجیاں اڑایا جا رہے ہیں وہ ان کو نہیں آتا انہیں نہیں پتا ایون امیش شاہ کے انٹروی میں دیکھے کونے تو یہ تک نہیں پتا کہ سی اے اے کی پلپاوم کیا ہے تو وہ کیا دیش کو لاغو کرنا چاہ رہے ہیں انہیں خود نہیں پتا کل پردان منتری ننیند موڈی جی کچھ اور بیان دیتے ہیں امیش شاہ جی کچھ اور بیان دیتے ہیں انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ انہیں لاغو کیا کرنا ہے تو یہ کیسے دیش کو چلائیں گے کہ وہ یہ ایکت این ارسی اور سی اے اے واپس ہیں جتنی جنتہ کو پریشانی ہو رہے ہیں جتنی مشکت سے جنتہ کو گھنڈا پڑ رہے ہیں تو یہ سب مشکلیں ہم لوگوں کے لئے کم ہو جائیں گے اور یہ مشکلیں صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہیں کل عوام کے اوپر یہ مشکلیں آ رہی ہیں پورے دیش بھر میں یہ مشکلیں آ رہی ہیں لوگوں کو کہاں کہاں سفر کرنا پڑ رہے ہیں انہیں وہ کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑ رہے ہیں موڈی جی کو درہا آکر یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو کن کن حالات اسے گھسرنا پڑ رہا ہے اور وہ جلدی سے جلدی یہ ایکٹ واپس ہے آئے وہ ہے کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو ویروت کرنے کے لیے اور این آر سی جو تیار کھڑا ہے ہمارے لیے آنے کے لیے اس کے خلاف ویروت کرنے کے لیے اب ہم کیوں اس کا ویروت کر رہے ہیں ہمیں یہ جاننا پڑے گا ہم اس کا ویروت اس لیے کر رہے ہیں کہ آخری جب مولانا آزاد نے سپیچ جامعہ مسجد پر دی ان کی سپیچ میں انہوں نے کہا تم کہا جا رہے ہو اپنی زندگی کو ہجرت کی زندگی بنانے کے لیے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ تم پاکستان کیوں جا رہے ہو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کیوں جا رہے ہو ہندوستان کو چھوڑکی یہ تمہارا ملک ہے اس کے آنے والی نسلے اس کے آنے والے فیصلے تمہارے بغیر ادورے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا ہم اس کالے کانون کا بھی روز اس لئے کر رہے ہیں کہ سوامی ویوے کانند نے جب اپنی سپیچ امریکہ جا کے دی جو آج بھی دنیا کی سب سے بہترین سپیچز میں سے ایک ہے انہوں نے جب جا کے کہا کہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ میرا ملک وہ ملک ہے جو طولرینٹ ہے میں اس دھرم سے آتا ہوں جو طولرینٹ ہے دنیا کا سب سے طولرینٹ ملک ہے انہوں نے کہا کہ میرا ملک وہ ہے جو سب ہی کے لیے بینہ کسی کی ریس ریلیزی انکاس دیکھیں سب کو شرن دیتا ہے انہوں نے یہ کہا اور آج ہمارے مہدی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نارسی لاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں سی اے لاؤں گا ہمیشہ کھلا کہتے ہیں کہ سب کو شرن دے دوں گا ہندووں کو دے دوں گا سکھ کو دے دوں گا ہماری لڑائی ہندو مسلم کی نہیں ہے ہماری لڑائی انسان کی ہے کیونکہ یہ سرکار دلیت ویروڈی مسلمان ویروڈی آدی واسی ویروڈی انسان ویروڈی سرکار ہیں اس کے اسی لیے ہم اس سرکار کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان رہی گے شرک گزار تو ہیں بہت دل سے شرک گزار ہیں لیکن کوئی بھائی ہمارا یہ نہ سمدھے کہ ہم اس بل سے متاثر نہیں ہوں گے متاثر تو ہر کوئی ہوگا اس لیے ہر کسی کو آگے آنا چاہیے چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو امن اگر چاہتا ہے ہندوستان میں تو ہر کسی کو آگے آنا چاہیے یہ ریکوست بھی کرتی ہوں جو گھروں میں ہیں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس کے خلاف مزارک کریں نہیں اس سے بڑے دربانگی کی اور بات کیا ہوگی کہ بیٹھے بیٹھائے دیس کی جنتہ کو ایک تڑی پارنہ اور ایک چوکی دار نے سڑک پلا دیا جن لوگوں کو بیٹھ کے پڑھنا تھا وہ بچے ہمارے جو آن سڑک پر ہیں یہاں آندولن کر رہے ہیں اور یہ لگاتار آندولن لگاتار ہو رہا ہے مہینوں سے چل رہا ہے پہلے ہی جی ایو میں چھاتروں کا آندولن تھا پھر چبر جسٹی جانبوچھ کے جامیہ میں لوگوں پر لڑکوں پر لڑکے لڑکی جو چھاتر ہیں پڑھنے والے بچے جن کا کوئی قصروں نہیں ان پر لٹھ بجائے گیا ایو میں گھسکے ہوسٹل میں گھسکے بچوں کو پیٹا گیا خدیڑا گیا تو وہ جو ساری چیزیں ہیں جن بچوں کو پڑھائی کرنا تھا اپنا اور دیش کا بھوشش سمارنا تھا آج وہ سڑک پہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پورا دیش سڑک پہ ہے یہ جن آندولنے جن کرانتی ہے تو نا سمجھ لوگوں نے اگر اس کو شروع کیا ہے تو اب اس دیش کی جنت آگر کرتے ہیں کہ اس کو بلکل اپنے انجام تک پہنچائیں اور چوکی دار اور زڑی پار دونوں کو اور ان کے ساتھ میں جو وہ اتر پی دیش کا مکہ منتری ہے اور یہ جو مہن بھاگبت ہے جو ساری کرتودوں کا جو کن دھار ہے ان سب کو سبق سکھا کر اس سرکار کو پرخواست کرے یہ جنتہ کی زمدہ داری ساری ڈیٹیٹینٹ چینٹر کے لیے موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں میں تو بتایا وہ تو چوکی دار جھوٹ بولنے کا لب اس پر کام نہیں ہے اسے یہ سمجھ میں آنے چاہیے آج ہی میں نے دیکھا ہے ٹی وی میں سب کو دکھایا سب سب بلکل ہے کہ ایک طرف آپ اپنی ریلی میں کہہ رہے ہو ڈیٹینچن کوئی کیمپ نہیں ہے ڈیٹینچن این آر سی پہ کوئی بات نہیں ہے اور دوسرے اس سے پہلے آپ کا منتری جانکری دے رہا ہے سنسد میں جانکری دے رہا ہے کہ آسام میں چھے ڈیٹینچن کیمپ رہے ہیں اس میں کتنے لوگ ڈیٹینچن کیمپ میں رکھے گئے ہیں کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ جانکری دے رہا اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو اور جانکری آئی ہے انڈین ایکسپریس میں آپ نے دیکھا ہوگا پر جانکری ہے کہ ایک دیٹینچن کیمپ انہوں نے یہاں بنگلہوری کے پاس میں گرناطنگا میں بنا لیا ہے 35 پہ کام چلا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کئی بیلڈنگ جو پائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ جب جلد باجی ہو تو اس سمیں کم سے کم اگر وہ اس دیٹینچن کیمپ بنے ہوئے نہیں ہو تو ان میں لوگوں کو رکھا جاسے گے ان کی ساجس بڑی بھیانک ہے اس کو سمجھنا جروری ہے اور اس سرکار کو اس تڑی پار اور چوکیدار کو اکھاڑ کے پھیکنا جروری ہے یہ اس میں جھوٹ کون بولنا ہے جس طرح سے یہاں پر بولا گیا تھا موڈی نے بولا نہیں جھوٹ تو سرکار کے علاوہ اس چوکیدار اور تڑی پار کے علاوہ چوکیدار جھوٹ بولا ہے تڑی پار جھوٹ بولا ہے اور وہ بھگوہ کمرے پینڈ کے جو اکتر پردیش کا چیپ مینیسٹر ہے وہ جھوٹ بولا ہے ان کا جو وہ ہے اسی پیسالہ جو ان کے سب کچھ کنٹرول کرتا ہے محمد باغت وہ جھوٹ بولا ہے یہی سارے کے سارے ہیں جھوٹ بولنے والے جھوٹ پھیلانے والے اور جھوٹ کرنے والے ان کے علاوہ اس دیش میں کوئی جھوٹ نے بولا ہالکہ یہ دوسروں کو جو لوگ آندولن کر رہے ہیں سڑک پہ ان کو گھت دار بولتے ہیں اور ان کو دیش رو ہی بول لیں پر میں کہوں گا کہ اس لیے دیش رو ہی اور اس لیے گھت دار تو دیش کے یہ ہیں جنہوں نے دیش کو اس آگ میں دنگے کی آگ میں چھوٹ دیا کیا لگ رہا ہے دور دور جا کے آپ بھوان اور علیپور روڈ پہتا رہی ہے اور پھر سوچیں آپ کی بہت لاکہ آنے پائیں گے لوگ پھر بھی آئیں آپ جتنی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے اتنی ہی ہوتھ رہی ہے انگریز جب آزاد ہو رہتے ہیں تو کتنی گرانٹی ہوئی ہے اگر ان کی گرانٹی جتنا ان کو روکنے کی کوشش کریں گے ہندوستانیوں کو انہوں نے وہ اپرے اور ہندوستان سے آزادی لیے ہم بھی اس قرورتہ سے آزادی لیں گے اور جو آپ کہتے ہیں کہ پرمیشن لینی پڑتی ہمیں پروٹیس کرنے کے لیے جی بھائی پرمیشن کینسل ہو گئی تو یہاں سے ڈیٹینشن شروع ہو گیا اب ڈیٹین کرنے شروع ہو گیا کیوں بھائی ہم کوئی شادی کونسٹ تھوڑی کر رہے کہ آپ کی پرمیشن لیں گے گاندی جی نے اگر اپنے ٹائم پہ انگریزو کے خلاف آز 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 آزاد سے پہلے اگر پرمیشن لی ہوتی تو ہمارا دیش آزاد نہیں ہوتا